بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کو اشرافیہ نے اس لیے قبول کر لیا کہ وہ نظام کو کچھ نہیں کہتے یہ ظالم کو ظالم اور قاتل غاصب لٹیروں کو قاتل لٹیرے اور غاصب نہیں کہتے بلکہ سب کو جنت میں لے جاتے ہیں مفتی منیب الرحمن کا بیان اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یا دونوں قسم کی ان کو قبول کیوں کیا گیا اس لیے کہ نظام کو کچھ نہیں کہتے ظالم کو ظالم نہیں کہتے قاتل کو قاتل نہیں کہتے مفسد کو مفسد نہیں کہتے لٹیرے کو لٹیرہ نہیں کہتے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے کو غاصب نہیں کہتے سب کو جنت میں لے جاتے ہیں اس لیے زیولق کے زمانے سے یہ حکمرانوں کا طریقہ ہو گیا کہ آخری دعا میں ضرور جاؤ لہذا ہیرون والا دوسرا تیسرا سارے کام سود والے سب وہاں موجود ہیں کہ اس دعا میں شریک ہو کر جنت میں جائیں گے پاک ہو جائیں گے اگر دعوت یہ تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی بھی اپنے وقت کی ظلم کو ظلم کہے فساد کو فساد کہے مفسد مجرد فساد کو فساد کہنا آسان ہے لیکن فاسد کو مفسد کہنا مشکل ہے سمجھے وقت کے ظالم کو ظالم کہنا یہ بہت مشکل کام ہے نماز کی دعوت دینا آسان کام ہے لیکن قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھوں کو رکنا یہ مشکل کام ہے تو جب منکرات سے وہ تاروز نہیں کرتے اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو اور بھی کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لو تاکہ ہماری جان چھوٹی رہے اور اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیون پوائنٹ نیٹ ورک موسیقی